چار بسروں سے اپنے حصے کے ثواب کا آغاز کرتا ہوں میری آواز پہ مجھ جائیے گا اپنے ذوق پہ جائیے گا اگر آپ اپنے ذوق کا مظاہرہ کریں گے تو یہ آواز اسی کیفیت پہ آ جائے گی جس پہ اسے ہونا چاہیے چار بسروں سے اپنے حصے کے ثواب کا آغاز کرتا ہوں ذرا سا حوصلہ دے دیں گے تو معاملہ بن جائے گا انشاءاللہ ارس کرتا ہوں یہ اور بات کہ ہم تشنہ لب رہے لیکن یہ اور بات کہ ہم تشنہ لب رہے لیکن آواز آ رہی ہے تھوڑا سا محسوس ہوئے کہ آواز آپ تک گئی آپ کی آ جائے تھوڑا سا تو مجھے لگے کہ ہاں میری آواز پہنچی یہ اور بات کہ ہم تشنہ لب رہے لیکن ہمارے نام تھا دریاء ہمارے نام رہا یہ اور بات کہ ہم تشنہ لب رہے لیکن یہ اور بات کہ ہم تشنہ لب رہے لیکن ہمارے نام تھا دریاء ہمارے نام رہا گلے میں توخ پڑا یا کے پاؤں میں زنجیر مگر امام ہر ایک حال میں امام رہا گلے میں توخ پڑا یا کے پاؤں میں زنجیر بہت شکریہ بہت شکریہ گلے میں توخ پڑا یا کے پاؤں میں زنجیر مگر امام ہر ایک حال میں امام رہا مگر امام اگر ایسے ہی آپ لوگوں نے حوصلہ دیا تو میں مکمل طور پر سکون سے پڑھوں گا مولا نے چاہا تو اس اعتماد سے تو میں آیا ہوں اگر اعتماد نہ ہوتا تو آتا ہی نہیں یقین ہے امام سجاد کی شفایابی پہ وہ شفا آتا کرتے ہیں ملیلہ فرمائیے گا یہاں سے حدیعہ سمات کرتا ہوں کہا حسین نے کل خاندان ہم دیں گے کہا حسین نے زیشان بھائی جو دو مصروں کا لحظہ ہے اسے ملازہ فرمائیے گا کہا حسین نے کل خاندان ہم دیں گے بچا کے دینِ خدا اپنی جان ہم دیں گے دو مصرے جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے طاقت میرے اندر بہت ہے جہاں تک چاہوں گا وہاں تک انشاءاللہ امام سجاد کے صدقے میں اپنی آواز پہنچا دوں گا اور پہنچ جائے گی یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی آواز کتنی میرے پاس آتی ہے کہا حسین نے کل خاندان ہم دیں گے بچا کے دینِ خدا اپنی جان ہم دیں گے جب اپنے کام کو انجام دے چکے شبیر 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 اٹھا مریض کے اب امتحان اٹھا مریض کے اب امتحان ہم دیں گے اٹھا مریض کے اب امتحان ہم دیں گے یہاں سے حدیث امات کرتا ہوں ایک قطع اور ایک درود پڑھ دیں سنیے گا کارگر ظلم و ستم کی کوئی سازش نہ ہوئی کارگر ظلم و ستم کی کوئی سازش نہ ہوئی سبر کی راہ میں حائل کوئی بندش نہ ہوئی کارگر ظلم و ستم کی کوئی سازش نہ ہوئی سبر کی راہ میں حائل کوئی بندش نہ ہوئی یہ مصرہ ہی شیر ہے جو پڑھنے جا رہا ہوں اور سلطانپور میں بلکل ٹینشن فری ہو کے پڑھتا ہوں سبر کی راہ میں حائل کوئی بندش نہ ہوئی کارگر ظلم ستم کی کوئی سازش نہ ہوئی سبر کی راہ میں حائل کوئی بندش نہ ہوئی ایک گام پہ سجاد سے ہارا ہے یزید آپ کی امانت آپ کے حوالے ایک گام پہ سجاد سے ہارا ہے یزید بیڑیاں چیخ اٹھی پاؤں میں لگزش نہ ہوئی ایک گام پہ سجاد سے ہارا ہے ایک گام پہ سجاد سے ہارا ہے یزید بیڑیاں چیخ اٹھی پاؤں میں لگزش نہ ہوئی بیڑیاں چیخ اٹھی پاؤں میں لگزش نہ ہوئی ایک دو مطلے اور ایک شیر ان میں تھوڑا سا آپ کا سہارا چاہتا ہوں ایک بات اور ہوتی ہے کہ محبتوں کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں تعلقات کے بھی کچھ لیویلز ہوتے ہیں اگر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں اس کے جتنا نزدیک ہوتے ہیں اگر وہ کسی پریشانی میں ہوتا ہے یا بیمار ہوتا ہے یا تکلیف میں ہوتا ہے تو ہم اس کے اور قریب ہو جاتی ہیں تو اس وقت میں تھوڑا سا تکلیف سے پڑھ رہا ہوں اگر میری آواز کو تھوڑا سا نزدیک ہو کے دل سے سنیں گے تو میری بات آپ تک ذرا جلدی پہنچ جائے گی ایک دو مطلے اور یہ شیر پڑھتا ہوں بہت آہستہ سے ایک مطلہ پڑھتا ہوں اس کے بعد دوسرا مطلہ اور اس یقین پہ کہ بات اگر اچھی اور سچی ہو تو دل کے قریب پہنچ جاتی ہے چاہے کسی بھی لہجے میں پولی جائے گا مطلہ گزارش کرتا ہوں موتی کا پجاری ہوں صدف دیکھ رہا ہوں موتی کا پجاری ہوں صدف دیکھ رہا ہوں خود اپنی ہی آنکھوں کی طرف دیکھ رہا ہوں موتی کا پجاری ہوں صدف دیکھ رہا ہوں خود اپنی ہی آنکھوں کی طرف دیکھ رہا ہوں یہ مطلہ جیسے آپ نے سنا کوئی شکایت نہیں یہ مطلب اگر محبت سے سن لیں گے تو تھوڑا سا مجھے حوصلہ بھی مل جائے گا اور خدمت کا اور ذرا سا محسوس بھی ہوگا کہ ہاں آپ لوگ متوجہ ہیں موتی کا پجاری ہوسدف دیکھ رہا ہوں خود اپنی ہی آنکھوں کی طرف دیکھ رہا ہوں بھیگی ہوئی آنکھوں کا شرف دیکھ رہا ہوں بھیگی ہوئی آنکھوں کا شرف دیکھ رہا ہوں پلکوں پہ سجے در نجف دیکھ رہا ہوں نہیں 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 ایسی امید میں کم سے کم سلطانپور کے ہم ہٹ میں تو کر نہیں سکتا کہ بات پہنچ بھی جائے اور ادھر سے آواز نہ آئے ایک بار پھر یہ مطلب پڑھتا ہوں اور اس سے مربوط کر کے شیر پڑھتا ہوں بھیگی ہوئی آنکھوں کا شرف دیکھ رہا ہوں پلکوں پہ سجے در نجف دیکھ رہا ہوں سوچا تھا کہ سجاد کی تصویر بنا ہوں احساس کو زنجیر بکف دیکھ رہا ہوں سوچا تھا کہ سجاد کی تصویر بنا ہوں احساس کو زنجیر بکف دیکھ رہا ہوں یہاں سے بہت قیمتی شاعری شروع کر رہا ہوں سوچا تھا آپ تھوڑا سا حوصلہ دے دیں گے تو حمد کے ساتھ بات بھی ہوں امام سجاد نے جس سمبولک گفتگو کی ایجاد کی ہے اس سمبولک گفتگو کا نام ہے آسو جو سمبولک لینگویج ایجاد کی ہے امام سجاد نے اس سمبولک لینگویج کا نام ہے آسو پتہ نہیں کہوں گے آپ امام سجاد نے جس سمبولک لینگویج ایجاد کی ہے اس کا نام ہے آسو بھیگی ہوئی آنکھوں کا شرف دیکھ رہا ہوں پلکوں پہ سجے در نجف دیکھ رہا ہوں سوچا تھا کہ سجاد کی تصویر بنا ہوں احساس کو سنجیر بکف دیکھ رہا ہوں یہ آسو کے حوالے سے مصرے پڑھتا ہوں اور ان مصروں کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ بزبانِ آسو ہیں بزبانِ آسو بزبانِ آسو بز 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 ناظرشان میں ایسی ٹھیک ہے جب آسو کا ذکر آتا ہے تو یا تو امامِ سجادی آزاتے ہیں یا تو شہزادی زینب انہوں نے اس سمبولک گفتگو کی ایجاد کی ہے یہ علامتی گفتگو جو ہے اس کے موجد امامِ سجاد اور شہزادی زینب ہیں میں یہ قطعہ دیئے سمات کرتا ہوں بزبانِ آسو آسو کیا کہہ رہا ہے میں جس لہجے میں ٹوٹے پھوٹے آپ تک اپنی بات پہنچاؤں پہنچاؤں مگر میں یہ سمجھتا ہوں میرے لہجے میں ٹوٹھوٹ ہے آپ کی سماتیں سلامت ہیں مجھ کو آسو نہ کہو مجھ کو آسو نہ کہو نور کی قندیل ہوں میں اگر آواز پہنچے تو احساس تو کرائیے کہ پہنچ گئی ہے اے ویہا ابو ذر بھائی کہاں گئے یہ مصرے میں پڑھ رہا ہوں جب میں مکمل کر دوں مصرے تو کیمرہ گھوما دیجئے گا تاکہ سند رہے کہ کہاں تک بات پہنچ گئی جی مجھ کو آسو نہ کہو نور کی قندیل ہوں میں پھر پڑھتا ہوں مصرہ مجھ کو آسو نہ کہو نور کی قندیل ہوں میں وحیے غم لاتا ہوں ہم رتبہ جبریل ہوں میں وحیے غم لاتا ہوں ہم رتبہ جبریل ہوں میں وقت کے اب رہے ڈرتے ہیں میری آمد سے وقت کے اب رہے ڈرتے ہیں میری آمد سے کعبہِ غم کی حفاظت کو عبابیل وقت کے اب رہے ڈرتے ہیں میری آمد وقت کے اب رہے ڈرتے ہیں میری آمد وقت کے اب رہے ڈرتے ہیں میری آمد کعبہِ غم کی حفاظت کو عبابیل ہوں کعبہِ غم کی حفاظت کو ابابیل ہوں میں یہاں تک آگئے آپ میرے ساتھ اس مطلعے میں اور میرے ساتھ ہو جائیے گا آپ کا شکر گزار رہا ہوں گا مطلعہ گزارش کرتا ہوں اب رہا کو اب رہا کو پھر ابابیلوں نے پسپا کر دیا اب رہا کو پھر ابابیلوں نے پسپا کر دیا آواز آ رہی ہے آپ لوگ گردن ہلاتے تو ایسا لگتا ہے جیسے میسٹ کال مار رہے ہیں میں مجلس ہے اور امام سجاد سے متعلق یہ شہادت کی شب کی مجلس ہے میں اس میں ایسا کوئی جملہ نہیں بولنا چاہتا ہوں جو میں محفل میں بولتا ہوں لہذا بہت ریزر ہو کے میں مجلس کے اندر پڑتا ہوں چاہتا ہی ہوں کہ میری بات پہنچے تو آپ کی بات بھی مجھ تک آئے کہ ہاں کتنی بات سمجھ میں آئی یا کتنی بات میں پہنچا پا رہا میں مولا سے دعا کرتا ہوں کہ میرے لہجے کو یہ تحصیر دے دیں کہ میری آواز آپ کے دلوں تک پہنچ جائے تھوڑی سی اگر آواز آپ کی مجھ تک آتی رہے گی تو یہ خدمت کا حق ادا ہو جائے گا حدیث سمات کرتا ہوں ملہذا فرمائیے گا مجھ کو آسو نہ کہو نور کی قندیل ہوں میں ویے غم لاتا ہوں ہم رتبہ جبریل ہوں میں وقت کے اب رہے درتے ہیں میری آمد سے کعبہ غم کی حفاظت کو عبابیل ہوں میں کعبہ غم کی حفاظت کو عبابیل ہوں میں یعنی سے مربوط کرتا ہوں مطلعہ اب رہا کو پھر عبابیلوں نے پسپا کر دیا اب رہا کو پھر عبابیلوں نے پسپا کر دیا مفتیوں کی بھیڑ پر عشقوں نے حملہ کر دیا اب رہا کو پھر عبابیلوں نے پسپا کر دیا اب رہا کو پھر عبابیلوں نے پسپا کر دیا اب رہا کو پھر عبابیلوں نے پسپا کر دیا مفتیوں کی بھیڑ پر عشقوں نے حملہ کر دیا مفتیوں کی بھیڑ پر عشقوں نے حملہ کر دیا کربلا سے شام تک ظالم کو رسوا کر دیا کربلا سے شام تک ظالم کو رسوا کر دیا کام جو بھائی نے سوپا تھا وہ پورا کر دیا کربلا سے شام تک ظالم کو رسوا کر دیا کام جو بھائی نے سوپا تھا وہ پورا کر دیا لے جائے حیدر کے ترکش میں لیے خطبوں کے تیر لے جائے حیدر کے ترکش میں لیے خطبوں کے تیر شام کے دربار پر زینب نے حملہ کر دی لہجہِ حیدر کے ترکش میں لیے درہا جاگئے لہجہِ حیدر کے ترکش میں لیے لہجہِ حیدر کے ترکش میں لیے خطبوں کے تیر لہجہِ حیدر کے ترکش میں لیے خطبوں کے تیر ایک عجیب لہجہ کا شیر پڑھنے جا رہا ہوں شیر ایسا پتہ نہیں کیسا فیصلہ یہی ہوگا جب ہی ہوگا کہ شیر کیسا تھا جب آپ فیصلہ کر دیں گے کیونکہ آپ کی سماعتوں کی عدالت میں شیر رکھنے جا رہا ہوں کام جو بھائی نے ساپا تھا وہ پورا کر دیا کربلا سے شام تک ظالم کو رسوا کر دیا لہجہِ حیدر کے ترکش میں لیے خطبوں کے تیر شام کے تربار پر زہدب نے حملہ کر دیا راکھ ہو جاتی یقیناً بچ گئی نہرِ فراغ پتہ نہیں کہا ہوں گے آپ راکھ ہو جاتی یقیناً راکھ ہو جاتی یقیناً بچ گئی نہرِ فراغ ایک پہن نے بھائی کے غصے کو ٹھنڈا کر دیا دیا کوہ فراغ راکھ ہو جاتی یقیناً موسیقی راہ کھو جاتی یقینا راہ کھو جاتی یقینا بچ گئی نہر فرا راہ کھو جاتی یقینا بچ گئی نہر فرا ایک بہن نے بھائی کے غصے کو تھنڈا کر دیا ایک بہن نے بھائی کے غصے کو تھنڈا کر دیا گزشتہ ورس اس مجلس میں میں نے آپ کی کچھ خدمت کی تھی اس میں کچھ شاعریہ آپ تک پہنچی تھی ایسی کہ حرملہ کو نہ مٹا دوں تو میں مختار نہیں کیونکہ اس میں میرے جذبات کی رسوائی ہے لپ عابد کے سجانہ ہے تبصم مجھ کو میں نے اصغر کے تبصم کی قسم کھاری ہے یہ لہجہ تھا جناب مختار کا اس میں جناب امام سجاد کا لہجہ شامل کر کے چار مصرے آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کرتا ہوں بہت مکمل طور پہ اب آپ لوگ میرے ساتھ جڑ گئے ہیں بہت احمادگی سے سن رہے ہیں میں آپ کا شکر گزاروں میرے ٹوٹے لہجے کو آپ کی محتبر سماعتوں نے سعادت بخشنی میں آپ کا شکر گزاروں ان مصروں کی حفاظت کریں گے آپ کا شکر گزار رہا ہوں ملعظہ فرمائیے گا بھائی پانی پلا دیجئے ایک درود پڑے آپ لہجہ امام سجادتا الفاظ اس حقیر کے ہیں لیکن بات امام سجاد کی ہے جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے اس خاکسار طالب علم کی جانب سے اس مجلس کا پہلا تبرک کیا کہتے ہیں امام سجاد تیر انداز کے مرنے پہ مجھے ہسنا ہے نہیں پھر پڑتا ہوں جب تک اس پہ بات مکمل نہیں ہوگی اگلا مصرہ نہیں پڑھوں گا تیر انداز کے مرنے پہ مجھے ہسنا ہے کیا کہہ رہے ہیں امام سجاد جو چالیس برس رویا ہے وہ کہہ رہا ہے تیر انداز کے مرنے پہ مجھے ہسنا ہے تیر انداز کے مرنے پہ مجھے ہسنا ہے تیر انداز کے مرنے پہ مجھے ہسنا ہے تیر کھا کر جو ہسا ہے وہ میرا بھائی ہے پتہ نہیں کہاں ہوں گے آپ تیر انداز کے مرنے پہ مجھے ہسنا ہے بہت خلوص سے پڑھ رہا ہوں خدا کی قسم بہت خلوص سے اگر اپنے خلوص پہ اعتماد نہ ہوتا تو اس حال میں آپ کے درمیان نہیں آتا تیر انداز کے مرنے پہ مجھے ہسنا ہے تیر کھا کر جو ہسا ہے وہ میرا بھائی ہے قید خانے کو بنا دوں گا عبادت خانہ جرا جاگئے تیر انداز کے مرنے پہ مجھے ہسنا ہے تیر کھا کر جو ہسا ہے وہ میرا بھائی ہے قید خانے کو بنا دوں گا عبادت خانہ میں نے بابا کے مسلح کی قسم کھائی ہے قید خانے کو بنا دوں گا عبادت خانہ قید خانے کو بنا دوں گا عبادت خانہ میں نے بابا کے مسلح کی قسم کھائی ہے قید خانے کو بنا دوں گا عبادت خانہ میں نے بابا کے مسلح کی قسم کھائی ہے قید خانے کو بنا دوں گا عبادت خانہ میں نے بابا کے مسلح کی قسم کھائی ہے یہ دو مطلے اور دو تیش شعر بڑھتا ہوں ایک مطلع بہت قیمتی ہے حضیح سماعت کرتا ہوں ایک شعر عجیب کیفیت کا امام سجاد کے لئے ہے میں کوئی بھی کلام ایسا انتخاب نہیں کروں گا جو امام سجاد سے متعلق نہ ہو ایک نہ ایک ایک دو شعر امام سجاد سے متعلق ہر کلام میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پہنچیں گے اور یہی ذمہ داری ہے اگر میں یہ ذمہ داری کو عدہ نہ کر سکوں تو میرا آنا بھی بے کار یہ مطلع گزارش کرتا ہوں اس کی قیفیت محسوس کیجئے گا میں جیسے پہنچا پاؤں گا وہ میرا حصہ ہے آپ کیسے محفوظ کر پاتے ہیں یہ آپ کا پارٹ ہے علی کے غیس کو علی کے غیس کو خلق حسن میں ڈھالے ہوئے میرا کام شیر پڑھنے کا ہے حالانکہ میں ٹیچر ہوں پیشے سے مگر شیر نہیں سمجھاتا نہیں میں تو پڑھتا ہوں بس علی کے غیس کو خلقے اور ہم ہٹ کے مومنین کو سمجھانے کی ضرورت کیا ہے علی کے غیس کو خلق حسن میں ڈھالے ہوئے حسین جنگ میں ہیں صبر کو سمحالے ہوئے علی کے غیس کو خلق حسن میں ڈھالے ہوئے حسین جنگ میں ہیں صبر کو سمحالے ہوئے جیسے آپ کی محبت جیسے آپ سننا چاہیں یہ مطلعہ اور پڑھ کے دیکھتا ہوں چلیں جو موت کی گردن میں ہاتھ ڈالے ہوئے میں نے مطلعہ بہت طاقت لگا کے پڑھا آپ نے ہلکے سے سن لیا میں اس کو اب بدل دیتا ہوں اب میں ہلکے سے پڑھتا ہوں آپ زور سے سن لی رہے اور ویسے آپ کو اتیاری جیسے سننا چاہیں علی کے غیث کو خلقے حسن میں ڈھالے ہوئے حسین جنگ میں ہیں یہ میں جو اتنی دیر آپ سے کبھی کبھی بول لیتا ہوں یہ اپنے لہجے کو کنٹرول میں کرنے کے لیے کبھی کبھی ضروری نہیں بھی ہوتا تب بھی بول لیتا ہوں اس کو معاف کرتے رہیے گا علی کے غیث کو خلقے حسن میں ڈھالے ہوئے حسین جنگ میں ہیں سبر کو سمحالے ہوئے چلے جو موت کی گردن میں ہاتھ ڈالے ہوئے چلے جو موت کی گردن میں ہاتھ ڈالے ہوئے وہ سارے شیر ہیں شیرِ خدا کے پالے ہوئے بہت شکریہ بہت شکریہ چلے جو موت کی گردن میں ہاتھ ڈالے ہوئے وہ سارے شیر ہیں شیرِ خدا کے پالے ہوئے غزب کی پیاس میں بھی بے نیاز ہیں اببار غزب کی پیاس میں بھی اگر ان مصروں تک میری بات ان مصروں میں آپ تک نہیں پہنچی تو یقینی طور پہ میں اپنے اندر باقی کمی سمجھوں گا اور اگر پہنچ گئی تو مجھے حوصلہ مل جائے گا دو چار شیر سے اور آپ کی خدمت ہو جائے گی علی کے غیس کو خلقِ حسن میں ڈھالے ہوئے حسین جنگ میں ہیں صبر کو سمحالے ہوئے چلے جو موت کی گردن میں ہاتھ ڈالے ہوئے وہ سارے شیر ہیں شیرِ خدا کے پالے ہوئے غزب کی پیاس میں بھی بے نیاز ہیں اببار آباز آگئی غزب کی پیاس میں بھی بے نیاز ہیں اببار کھڑے ہیں دھوپ میں پانی پہ خاک ڈالے ہوئے غزب کی پیاس میں بھی بے نیاز ہیں اببار کھڑے ہیں دھوپ میں پانی پہ خاک ڈالے ہوئے خود اپنے وقت کے حیدر ہے سید سجاد خود اپنے وقت کے حیدر ہے سید سجاد اسیر ہو کے بھی ہیں موڑ چاہ سمالے ہوئے خود اپنے وقت کے حیدر ہے سید سجاد میں بہت شکر گزاروں آپ کا بہت شکر گزاروں آپ اتنا حوصلہ دے رہے ہیں بہت شکر گزاروں آپ کا خود اپنے وقت کے حیدر ہیں سید سجاد اسیر ہو کے بھی ہیں موڑ چاہ سمالے ہوئے اسیر ہو کے بھی ہیں موڑ چاہ سمالے ہوئے اسیر ہو کے بھی ہیں موڑ چاہ سمالے ہوئے مولانا سید عزادار حسین زنبی ہمارے درمیان دشیف لے آئے ہیں چلیں جو موت کی گردن میں ہاتھ ڈالے ہوئے وہ سارے شیر ہیں شیر خدا کے پالے ہوئے غزب کی پیاس میں بھی بے نیاز ہیں عباس کڑے ہیں دھوپ میں پانی پہ خاک ڈالے ہوئے خود اپنے وقت کے حیدر ہیں سید سجاد عصیر ہو کے بھی ہیں مورچا سمحالے ہوئے وہاں سے لائے ہیں اسلام کو بچا کے حسین وہاں سے لائے ہیں کہاں سے وہاں سے لائے ہیں اسلام کو بچا کے حسین جہاں پہ موت کو بھی زندگی کے لالے ہوئے وہاں سے لائے ہیں اسلام کو بچا کے حسین جہاں پہ موت کو بھی زندگی کے لالے ہوئے وہاں سے لائے ہیں اسلام کو بچا کے حسین جہاں پہ موت کو بھی زندگی کے لالے ہوئے حسین والے جو ہس ہس کے جان دیتے ہیں حسین والے جو ہس ہس کے جان دیتے ہیں یہ راستِ علی اصغر کے ہیں نکالے ہو حسین والے جو حسنس کے جہان دیتے ہیں حسین والے جو حسنس کے نرہے دریم حسین والے جو حسنس کے جان دیتے ہیں یہ راستِ علی اصغر کے ہیں نکالے ہوئے خود اپنے وقت کے حیدر ہیں سید سچا خود اپنے وقت کے حیدر ہیں سید سچا عصیر ہو کے بھی ہیں مورچا سنبھالے ہوئے عصیر ہو کے بھی ہیں مورچا سنبھالے ہوئے ایک مطلع اور دو شیر اگر ان کو پڑھنے کے بعد میرے اندر طاقت رہی تو تھوڑی سی خدمت اور کروں گا ابھی نیت یہ ہے کہ اسی پہ بات مکمل ہو جائے یہ مطلع اور دو شیر میری نیت کے مطابق آخری ہیں اور میں ہر شیر کو یہی سوچ کے پڑھتا ہوں کہ یہی آخری ہے مطلع اور مطلع سے مربوط کر کے وہ شیر ایک بار دائش نے یہ دھنکی دی تھی کہ آزادار اگر کربلا کی سرحد میں قدم رکھ دیں گے تو ہم انہیں واپس نہیں جانے دیں گے اس چیلنج کے جواب میں کئی کروڑ مولا کے چانے والے کربلا پہنچے اور ساتھ خیریت کے لوٹ کے آئے اس فیلنگ کو ایک شیر میں مطلع سے مربوط کر کے پڑھتا ہوں اور ایک شیر میری طرف سے آج کی مجلس کا تبرک ہوگا اگر تھوڑا سا حوصلہ باقی رہ گیا تو کچھ خدمت اور کرنے کی بھی نیت ہے لیکن بات یہی مکمل کرنا پہلے مقصود ہے مطلع گزارش کرتا ہوں مٹ گئے حلق پہ تلوار چلانے والے میں کہہ رہا ہوں میری بات آخری ہے تو میسا نہ لگے مجھے کہ میری بات ختم ہو رہی ہے مجھے ایسا لگے کہ میری بات شروع ہو رہی ہے ذرا جڑ جائیے گا میرے ساتھ آپ کا شکر گزار رہوں گا بہت حوصلہ دیا آپ نے مجھے اس لحظے میں آپ نے مجھے سنا میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں بے پناہ شکر گزار یہاں ذرا سا میرے اعتماد کی لاج رکھ لی جائے گا آپ کا بہت شکر گزار رہوں گا مٹ گئے حلق پہ تلوار چلانے والے مٹ گئے حلق پہ تلوار چلانے والے اب بھی زندہ ہے محمد کے گھرانے والے مٹ گئے حلق پہ تلوار چلانے والے اب بھی زندہ ہے محمد کے گھرانے والے کیا چیلنج تھا آئیں گے مگر جانے نہیں دیں گے وہ گئے بھی اور آ بھی گئے جان پر کھیل کے ہم کر وہ بلا ہو آئے ذرا جاگئے ذرا جاگئے ذرا جاگئے مٹ گئے حلق پہ تلوار چلانے والے اب بھی زندہ ہے محمد کے گھرانے والے جان پر کھیل کے ہم کر وہ بلا ہو آئے دیکھتے رہ گئے بارود بچھانے والے جان پر کھیل کے ہم کر وہ بلا ہو آئے جان پر کھیل کے ہم کر وہ بلا ہو آئے دیکھتے رہ گئے بہت بڑا شیر ہے مگر پڑھنے کی طاقت میرے اندر نہیں ہے مگر آپ میں سننے کی طاقت ہے حدیث ہمات کرتا ہوں جان پر کھیل کے ہم کر وہ بلا ہو آئے دیکھتے رہ گئے بارود بچھانے والے کس میں حمد ہے جو سجاد کو مجبور کہے کس میں حمد ہے کس میں حمد ہے جو سجاد کو مجبور کہے یہ ہے مختار کو مختار بنانے جو سجاد کو مجبور کہے جو سجاد کو مجبور کہہ